اور یہ وہ مولا علی ہیں جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن والوں نے جب حضرت مولا علی پر کوئی سوالات قائم کیے گویا کہ انہوں نے حضرت مولا علی کی شکایت لگائی نبی پاک کو تو آقا کریم نے پسند نہیں فرمایا فرمایا ہاتھ کھڑا کر کے غدیرِ خم کے مقام پر من کنتو مولاہ فہاد علی جن مولا اس کا ترجمہ یہ ہے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے علی سے بھی محبت کرے اس کا میں مولا اس کا علی مولا اس کا ترجمہ یہ ہے جو مجھے پسند کرتا ہے وہ علی کو بھی پسند کرے یہ یہاں پر اس کا معنی ہے اور کوئی معنی نہیں ہے لوگ گھما کے لے کے جاتے ہیں معنی یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں حضرت مولا مرتضی شرح خدا یہ وہ عظیم حسی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رشاد فرمایا فرمایا کہ اے علی کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تیری اور میری نسبت ایسے ہو جیسے حضرت حارون کی نسبت حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی لیکن یاد رکھے علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا چونکہ حضرت حارون تو نبی ہوئے تھے فرمایا کہ تُو نبی نہیں ہے چونکہ میں محمد مصطفی آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آ سکتا یہ ہے حضرت مولا علی شرح خدا حضرت مولا علی شرح خدا کی کتنی عظیم ہستی ہے اللہ 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 دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے دیکھئے علی پیدا ہوتے ہیں تو آپ مسجد میں آتے ہیں یعنی مسجد الحرام خانہ ہے سمجھ آ رہی ہے نا علی کی شہادت ہوتی ہے تو مسجد میں علی ہے ہی وہ جو آتا بھی مسجد میں ہے جاتا بھی مسجد میں ہے یہاں سے پیغام یہ ہے علی والے کو چاہیے کہ اپنا تعلق مسجد سے بنائے حضرت علی المرتضاء مسجد میں رہتے تھے مسجد سے پیار تھا آئے بھی مسجد میں گئے بھی مسجد میں اللہ اکبر میں نے کہا تا دل روشن ہو جائے گا علی پاک وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں آتے آنکھیں نہیں کھولی کعبہ نہیں دیکھا حرم نہیں دیکھا جب آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے میں نے ایک مرتبہ تقریر کی مجھے ایک دوست نے سوال کر دیا کہتے ہیں مولانا حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت کیوں ہے میں نے کہا علی جب آنکھیں کھولتا ہی نہیں جب تک مصطفیٰ کا چہرہ نہ دیکھے جو اتنا بڑا عاشق مصطفیٰ کا ہو اس کا چہرہ دیکھنا عبادتیں بنے گا نا پھر ہے حضرت مولا علی آئیں بھی مسجد میں جائیں بھی مسجد میں اور پھر چہرہ مصطفیٰ کا دیکھیں آپ کی شہادت ہے رمضان کے مہینے میں رمضان کا مہینہ باقی مہینوں سے افضل ہے بہتر ہے اگر دیکھا جائے تو آپ کی شہادت مسجد میں مسجد پوری دنیا کی زمین کے خطوں سے افضل جگہ ہے تو بعض علماء نے یہ تیون کیا کہ وہ جمعہ کا دن تھا جمعہ کا دن باقی سارے چھ دنوں سے افضل ہے اچھا پھر اکیس کی رات تاک رات تھی اب یہ تاک رات بھی باقی راتوں سے افضل ہے یہ مولا علی کی شان دیکھ بھائی بندہ حیران ہو جاتا ہے اور پھر رمضان کا آخری عشرہ تھا رمضان کا آخری عشرہ یہ تین عشروں میں سب سے افضل ہے اور پھر فجر کا وقت تھا یہ تمام وقتوں میں سب سے افضل ہے اوہ یار کیا سمجھے ہو مولا علی کو قسم خدا کی مولا علی کی شان میرے مرشد اگرامی حضرت عطار کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں اگر کوئی ہزار سال مولا علی کی شان بیان کرے تو وہ علی کے عین تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے یہ ہے مولا علی پس اللہ کریم ہمیں نہ صحابہ اور اہلِ بیعت اور بالخصوص پائنٹن پاک اور بالخصوص چار یاروں کا پیار عطا فرما دے ہماری دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی